بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورس تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام بہنوں اور بھائیوں کے لئے دل سے دعا ہے کہ جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے جن کے والدہ ہیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے تو آج میں ایک باجی کے پاس پہنچا ہوں میری ایک سسٹر ہے یوکے سے ٹھیک ہے اس نے جو ہے نا ان کے لئے تھوڑے سی ایسے عید کی کچھ سامان بھیجے ہیں الحمدللہ پہلے ان کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو ان کی جو ہے نا بچیاں ہیں چار ان کی شادی کا اور ان کے کام کا بھی مسئلہ چاہ رہا ہے اور ان کے روم کا بھی مسئلہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس بہن کا بھی شکریہ جو انہوں نے ان کے لئے سوچا ہے مزید بھی وہ انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تو باجی یہ سامان انہوں نے بھیجا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تو عید کے لئے یہ چکن ہے ٹھیک ہے تو یہ پیاز وغیرہ ہے ٹیماتر ہے اس کے علاوہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو بھی مطلب ضرورت کی چیز ہے نا آپ مزید بھی بتا سکتی ہیں یہ سوائی ہے تو یہ میں نے چینی لی ہے میں نے اپنی طرف سے جو مجھے صحیح لگا یہ چینی لی ہے یہ چاول لی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ان کے بھائی وغیرہ ہیں تو ان کے بچے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی لیتا جاؤں تو چائے کے ڈبی اور مہندی وغیرہ ہے یہ لی ہے اور یہ مہندی ہے تو تو باجی یہ یہ سب کچھ ہوئے نا یہ میں بہن تک پہنچا دی ہے آپ کی امانت عید کی تو باجی اور سنیں تو بیسیہ ٹھیک ہے آپ کی تو صرف آپ اس بہن کا شکریہ دا کرنے جنہوں نے آپ کے لیے یہ تھوٹی چھوٹی سی عید بیجی ہے ٹھیک ہے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا باجی تو کوئی مزید بھی انشاءاللہ جھیڑی بھی مطلب کوشش میری یہ ہے کہ انشاءاللہ توڑی جھیڑی بھی مسئلے مسائل ہیں نا ایستہ ایستہ تھوڑا جا ٹائم لگوے سی ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ایستہ ایستہ حال کریسو تو رہے جرہ کمرے دا مسئلہ یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں عید کینوں بعد بھی انہا آکے انشاءاللہ اللہ عزیز و کریسن ٹھیک ہے نا باقی یہ تو سا قبول کرو اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے عباد رکھے تو ویورز آگے چلتے ہیں ایک اور فیملی کو میں نے عید دینی ہے تو انشاءاللہ وہاں پہ جا کے دیتے ہیں بہت شکریہ با جی تو جی متولی کے پاس پہنچ گئے اسلام علیکم سر جی کیا حال ہے طبی سے ٹھیک ہے خریت ہے تو با جی نے آپ کے لئے عید بھیجی ہے ٹھیک ہے تو ایک اور فیملی کو بھی میں دیکھ کے آیا ہوں میں نے کہا آپ کو بھی عید دے دوں با جی کیا حال ہے ٹھیک تھاک ودی ہیں خوش ہیں بالاں کو دھوایا شوایا نیوے آجی بچے کا کیا حال ہے اس بچے کا کیا حال ہے بچہ ذری ذری سا ہے ہی سا دا پرابلم ہے اکسیجن اکسیجن ڈاٹر آمیر بیٹھا ہوا ہے ادھر ڈاٹر آمیر کو جانتے ہو نا اس کے پاس اس بچے کو لے جاؤ اور اکسیجن لگوا کے ہو یہ گندم کا جو خاکا ہے نا خاکا وہ گھروں میں آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو رہا ہے اس کے سانس کا پرابلم ہو رہا ہے اور جو میں نے آپ کو وہ ڈراب لے کے دیئے ہیں وہ پی رہے ہیں ہاں بچے اچھا تو باجی نے آپ کے لئے عید بھیجی ہے یوکے والی باجی نے تو جو بھی سمان تھا ان کو میں نے کہہ دیا جو سمان ان کا ان سے پوچھ کے جو ہے نا میں نے لیا ہے شاپ سے تو میں نے کہا جو بھی ان کی فلحال وقتی طور پر ضرورت ہے نا وہ پوری ہو جائے تو سکول والے شوز بچوں کے موجود تھے تو میں نے جو ہے نا ان کے گھر والے شوز لی ہیں یہ گھر میں پہنے کے ایک دو شوز لیا ہے اس کا بڑے کا اور چھوٹے کا بھی لیا ہے اس کے علاوہ یہ چھوڑیاں لی ہیں اس بچے کے لئے پسند ہے نا آپ کو یہ ہے پہنی ہیں چیکیئے ہیں ہاں تو اس کے علاوہ دو کون میزی لی ہیں یہ بھی آپ کی ہیں اور یہ جناب یہ ڈپے لی ہیں میزی کے آپ بھی پلیز لگا لیں ایک ڈپا میزی کا اور بادی کو بھی ایک ڈپا لگا دیں پلیز اس کا بھی ذرا خیال کیا کریں جناب سر جی اچھا اس کے علاوہ اس بچی کی ایک جوتی لی ہے میں نے بہتی پیاری جوتی ہے عید کے لیے تو گھر میں تھپڑی ہے اس کے علاوہ یہ والی سویہ لی ہیں اور یہ رنگ بھی میں نے اس بچی کے لیے لی ہے یہ لو یہ پہن لو اب خوش ہو اچھا ماشاءاللہ سکول تو جا رہی ہو نا پڑھنے کے لیے یس تو اس کے علاوہ یہ میں نے پیس لی ہے بچوں کے لیے سویہوں کے علاوہ یہ چاول لی ہے اور گھی لی ہے اس کے علاوہ یہ سابن لی ہے تو چلو گھر میں استعمال کریں گے جس طرح یہ کرتے ہیں اور یہ چکا نا یہ آج پکا لینا ہے ٹھیک نا یہ ایک کلو جو ہے نا چکن لی ہے میں نے اور ٹیماتر لی ہے میں نے کہا چکن بنا لیں گے پیاز بھی لی ہے تاکہ یہ کام کر سکیں یہ بوتل آپ نے رکھ دینی ہے کسی فریج میں عید والے دن بچوں کو یا کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ کے پاس فوراً تو اس کو دے دینی ہے اس کے علاوہ یہ بچوں کے لیے جوسز لی ہیں یہ بھی فریج میں رکھوا دیں گے چینی لی ہے تو ماشاءاللہ جو بھی اچھا یہ بتائیں یہ عید کا سامان کافی ہے نا عید کا گزارہ ہو جائے گا ہو جائے گا اپنی بہن کو کیا کہنا چاہتے ہو بہت بہت شکریہ اچھا تو ازان ہو رہی ہے بعد میں میں بجے شروع کرتا ہوں اچھا اب ازان ہو چکی الحمدللہ تو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو عید کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت ہو اس بچے کی دوائی لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا لازمی اکسیجن جا کے لگوانی ہے لازمی ٹھیک ہے تو شام کو آج لے جانا ہے وہ آئے گا چار بجے ٹھیک ہے نا لازمی لے جانی ہے تو تھوڑا سا تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو جائے باقی جو بھی چیز ضرورت ہو جو چیزیں میں نے آپ کو پہنچا جئی ہیں باقی بھی کوئی ضرورت ہو میں حاضر ہوں آپ نے مجھے بتا دینا ہے آکے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو نا کچھ سیمٹ وغیرہ بچی تھی کچھ پیسے بچے ہوئے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ نا ایک مہربانی کرو مجھے پتا ہے آپ کے پاس پیسے بچ گئے تھے چاہے میں نے بھی دیئے ہیں ان میں سی کچھ بچ گئے تھے ایک نا یہاں پہ پنکھا لگا کے دو ٹھیک ہے اگر ان میں سے پیسے کم بھی ہو جائے آپ نے پنکھا لگانا ہے لازمی آپ پنکھا لیا بچوں کو پنکھا لگا کے دو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے پھر اس طرح نہیں چلے گا کام بچے پریشان ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ایک پنکھا لگا دو باقی چلو کام گھر کا ہوتا رہے تھا آپ تو کمرہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ کا وی اے پی ماشاءاللہ کمرہ بن گیا الحمدللہ تھوڑا سا اس کا سیٹ اپ کرو اور بورڈ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے اندر لگا دی ہے ماشاءاللہ جی تاکہ پارش میں جو نہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہ بجلی کا بورڈ اندر لگا دی ہے موٹر کیونکہ باہر ہے نا یہ والی تو ابھی صفائی باہر بھی نہیں کی چلیں اللہ بہتر کرے گا آپ نے دعا کرنی ہے اس باجی کے لیے ان کی امی جان کے لیے میرے لیے سابرہ کے لیے جو آپ کی بھابی جان ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو عید مبارک باجی توکوی مبارک ہاتھی گیا بچوں کو نئے کپڑے پہنانے ہیں شوز پہنانے ہیں عید پہ لے جانا ہے عید والے دن بھی میں ملوں گا آپ سے ان بچوں کو میں کھلے پیسے دوں گا ٹھیک ہے تو جی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتے ہیں اپنی خوشیاں ایسی فیملیز کے ساتھ ضرور گزارے جن کو ضرورت ہے ہماری تو میری طرف سے بھی آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اڑوانس عید مبارک اور اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے جو ان فیملیز کی میرے ساتھ مل کے مدد کی ہے جنہوں نے آج تک اور کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے آمین اوکے ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ ہیں اللہ حافظ